بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے جو ہمارے بھائی ہیں اس وقت ملیشہ میں رہتے ہیں وہ ان کے لئے مائس جاترہ میں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے یا ان کو اپنا جو پاسپورٹ نامبر غلط ڈالا ہوتا ہے یا اپنا نامبر چلنگ کرنا پڑتا ہے یا اس میں اپنا نام کی سپیلنگ میں تو اسی غلطی کی بھی ہوتی ہے تو اس کو چلنگ کرنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو بھی ایسا مسئلہ آ رہا ہے آپ اپنا موبائل نامبر چلنگ کرنا چاہتا ہے اپنے مائس جاترہ میں یا اپنا پاسپورٹ نامبر چلنگ کرنا چاہتا ہے یا اپنا نام میں سپیلنگ میں تو اسی غلطی ہو گئی اس کو ٹک کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو چلو چلتے ہیں سکرین کی طرف ہم آپ کو موبائل میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے یہ پروسس کرنا ہوتا ہے تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جب بھی آپ اپنے موبائل میں اپنے مائسی جاترہ میں اپنا نام یا اپنا پاسپورٹ نمبر یا اپنا نمبر چینج کریں گے تو کس طرح چینج کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا جو مین مائسی جاترہ ہے جو آپ کا مینیو والا جگہ ہے یہاں پر آپ جائیں گے ہیلپ ڈسک میں ہیلپ ڈسک پر آپ جب پریس کریں گے تکن کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر سٹارٹ کو پریس کرنا ہے سٹارٹ کو پریس کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں سی والے اپشن پر آپ نے جانا ہے آئی وانٹو اپ ڈیٹ می نیم آئی سی پاسپورٹ آر یوزر آئی ڈی تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ایک اور پیج آپ کے سامنے کل جائے گا یہاں پر آپ نے پہلے والے پر کلک کرنا ہے آئی وانٹو اپ ڈیٹ می نیم آئی سی پاسپورٹ نمبر تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں بلو والے پر پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کچھ ڈیٹیلز دینے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے جس نمبر سے اپنا ایکاؤنٹ کولا ہے اگر آپ کا ملیشیا والا نمبر ہے تو اس پر آپ جو ساٹھ والا ہے وہ رہنا دے وہ کوڈ رہنے دے لیکن اگر آپ نے پاکستانی یا انڈین کہیں سی بھی نمبر پر اپنا مایس جاترہ بنایا ہے تو پہلے وہ کنٹری کوڈ چینج کرنا ہوگا تو میرا چونکی پاکستانی نمبر پر ہے تو میں اپنا نمبر دے لیتا ہوں پھر یہاں آپ نے نیچے اپنا پاسپورٹ نمبر دینا ہے جو بھی پاسپورٹ نمبر آپ کا ہے وہ یہاں پر دینا ہے تو دوستو آپ نے یہاں پر جو نیچے والا ہے ایمیل ایڈریس والا اس کو پریس کرنا ہے اس پر آسانی سے آپ کو ایمیل آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال لینا ہے میں اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال لیتا ہوں جس پر میرا میسجہ تراب بنا ہوا ہے تو میں نمبر ڈال لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس ڈالنا ہے جو ایمیل آپ یوز کرتے ہو تو دونوں سیم ٹو سیم ڈالنے ہیں دونوں جگہ پر سیم ٹو سیم ایمیل ایڈریس ڈال لینا یہاں پر آپ نے سمیٹ کرنا ہے اس کو سمیٹ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا تو دوستو جب بھی آپ پیسہ پروسس کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے کوویڈ نینٹین ویکسینیشن یہاں پر پریس کرنے کے بعد پھر ویکسینیشن پر آپ کا نام ہوگا یہاں پر پریس کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کو جو سب سے نیچے والا جگہ ہے یہاں پر آپ کو ایڈٹ کا اکشن آ جائے گا پھر ایڈٹ کے اکشن میں آپ اپنا پاسپورٹ نمبر ہو یا اپنا نام ہو یا اپنا آئیڈی نمبر ہو یہ چینج کر پائیں گے آج نیٹ میں تھوڑا ایشو چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے ایمیل بہت لیٹ مل رہا ہے تو آپ کو جب بھی ایمیل مل جائے گا آپ اس طریقے سے پھر ایڈٹ کر پائیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے برامی امانی چینل کو سسکرائب کریں آج کی ویڈیو یہی پر حتم کرتے ہیں انشاءاللہ کے ویڈیو کے ساتھ پر ملیں گے تب تک کہ اجازت دیجئے اللہ حبیث